اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت بند گلی میں نہیں جا چکی بلکہ وہ اس وقت اس سے بھی زیادہ مشکل صورتحال میں فس چکی ہے اور اب یوں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ ربر سٹم بن چکی ہے کٹ پتلی بن چکی ہے اور اسے اپنی مرضی سے چلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے موڑا جا رہا ہے اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جس پر شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اپنے لوگ یعنی نون لیگ کے اپنے لوگ چیخ پکار رہے ہیں اور اس کے راستے میں کھڑے روح ہو رہے ہیں اب مسلم لیگ نون کے رانوہ ہیں خاجہ ساد رفیق صاحب وہ شہباز حکومت کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھائی صاحب رکو یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو یہ آپ جو آج ہاتھوں سے گریں دے رہے ہو کل کو آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی آپ تو استعمال ہو رہے ہو دوستو خبر انتہی حیران کن اور چونکہ دینے والی ہے شہباز شریف صاحب بڑا بلندر کر گئے ہیں آج اس پر ساد رفیق صاحب بڑا اس وقت کنسرڈ ہے سارا معاملہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہوں گا اصل خبر آپ تک پہنچتی نہیں ہے جو ہوتی ہے کیونکہ میڈیا آپ کا بیچارہ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے پابندی پہ پابندی پہ پابندی کبھی پیک کا آرڈیننس کبھی پیمرا کا نوٹس کبھی جنب حد تک عزت کا قانون تو یہ سارے میڈیا کا گلہ گھوڑنے کے لیے ہیں میڈیا بیچارہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے تو آپ کو خبر کیا دے گا اب دیکھیں نا ابھی دو چار روز پہلے کی بات ہے کہ میڈیا پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی عدالتی کارروائی کی خبر نہیں دینی اور اس سے پہلے عمران خان کی خبریں دینے پر پابندی لگا دی گئی تھی ایک طرف یہ پابندیاں دوسری طرف یہ وارداتی یہ مسلسل باریک وارداتیں گال رہے ہیں اور میں الحمدللہ اس چھوٹے سے چینل پر ویڈ کر ان کی بڑی بڑی وارداتیں ایکسپوز کر چکا ہوں اور اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم مل کر اسی طرح سے ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آپ نے کرنا سمپل ہے یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کرنا ہے اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب حکومت میں آئے ہیں اور حکومت میں آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اور وہ بخوبی استعمال ہو رہے ہیں اور ایسے استعمال ہو رہے ہیں ایسے کعوانین بنا رہے ہیں جس میں وہ خود فسیں گے جو ان کے اپنے گلے کا پھندہ بنے گا اب آپ دیکھیں نا اب حتیٰ کے عزت کا انہوں نے قانون بنایا ہے آج یہ قانون بنایا ہے آج ان کی ہر سطح پر مخالفت ہو رہی ہے نہ صرف ان کے اپنے اتحادی جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے ایم کیم نے بھی مخالفت کر دی ہے اس کی جو یہ قانون ہے حتیٰ کے عزت کا اور اس کے بعد جناب اب شہباز شریف صاحب ایک اور قانون وہ قانون اس سے بھی بڑھ کے ہے اب آپ ذرا سنیے گا اور ان کی پریفرنسز سنیے گا اور یہ کر کیا رہے ہیں اور دیکھیں یہ کتنے بیچارے مجبور ہیں کہ جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کر پاتے اب یہ بڑا شرمناک اب یہ قانون ہے جو یہ اب لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنا شرمناک ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ سنیے گا مسلم لیگ نون کے رہنمائے ہیں خواجہ ساد رفیق انہوں نے اپنی حکومت کے نیب ترمیمی آرڈینس کی مخالفت کر دی ہے اب کیوں کی ہے نیب ترمیمی آرڈینس کیا ہے جی اچھا یہ نا ان کو تھوڑا سا اپنا لالج دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے سے اپنا یہ وہ لوگ فائدہ کر لیتے ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں جیسے آپ کو بتا ہے لازٹ ٹائم انہوں نے نیب قوانین میں اسی طرح سے ترمیم کر کے بل پاس کروا کے آرڈینس پاس کروا کے اپنے کیسز ختم کرواے تھے جن کے خلاف عمران خان صاحب چلے گئے تھے جناب عدالت چلے گئے تھے پھر وہ قوانین بندیال چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے جب وہ چیف جسٹس ہے تب انہوں نے ان کو ریورس کر دیا تھا تو پھر حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل کر دی تھی اور اپیل کے بعد جناب پھر وہ دوبارہ کیس چلا اور وہ چل رہا ہے اسی سلسلے میں عمران خان صاحب گزاشتہ دینوں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے تو اس میں تو ابھی انہوں نے فسنا ہے ہی ہے دوستو اس میں بڑا بری طرح فسنا ہے لیکن اس سے پہلے اس میں فس چکے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے لیکن پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آخر سعاد رفیق صاحب کیوں مخالفت کر رہے ہیں جناب ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب قانون ایک عمر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے بلکل جی وہ کہتے ہیں کہ مختلف فوجی سیویل اور جوڈیشل ڈکٹیٹرز نے اسے شرمناک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا بہت سے بے گناہوں کو اس کا شکار بننا پڑا اچھا سعاد رفیق صاحب اور ان کے بھائی سلمان رفیق صاحب خود اس کا شکار بن چکے ہیں آگے چل کے آپ سن کے حیران ہو گئے کہ جراب انہوں نے کون سا شرمناک جناب قانون پاس کیا ہے ترمیم کتنی شرمناک کی ہے سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ چودہ روزہ جسمانی ریمان کو چالیس روز کرنے کا قانون افسوس ناکمل ہے اچھا ہوا کیا ہے جی ہوا یہ ہے کہ نیب کے پاس پہلے اختیار تھا کہ وہ چودہ روزہ جسمانی ریمان لیتی تھی اس کے بعد چودہ یعنی کہ کسی بھی مخالف کو آپ نے پکڑنا ہے نا تو نیب اس کو پکڑے گی چودہ دن کے ریمان پر چودہ دن بعد عدالت میں پیش کرنا ہوتا تھا اس کے بعد نارملی ریمان نہیں ملتا تھا لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے اب آئین میں ترمیم کر کے اس کو کر دیا ہے چالیس دن یعنی اب آپ نے ایک بندے کو پکڑا فرض کریں شہباز شریف صاحب کے مخالف کو بلکہ وہ مخالف تو کسی اور کا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب تو میرے طرح معصوم آدمی ہے اور نیب نے مخالف کو پکڑا یا جس کو بھی پکڑا چالیس دن کے لیے بند کر دیا چالا بھئی کوئی عطا پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے کیا ہو رہا ہے آپ نے کہیں پیش نہیں کرنا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو ہم نے بھی اس میں فسنا ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا افسوسناک عمل ہے اس لیے ایک بلیک لوگ کی حمایت نہیں کی جا سکتی لہٰذا اس کو واپس لیا جائے کیونکہ مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب رہتی ہے اچھا پھر صرف یہ نہیں ہے اب ایک طرف نیب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے چودہ نہیں اب چالیس دن بندے کو رکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نیب کوئی اینکی بینکی کرتا ہے تو یہ قانون تھا کہ اب نیب والوں کو پانچ سال تک سزا ہو سکتی تھی یعنی نیب کا بندہ کوئی غلط کیس بناتا ہے یا ایسے کوئی اس کا میس یوز کرتا ہے تو اس کو پانچ سال سزا ہو سکتی تھی اب وہ سزا کم کر کے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے حالہ کار بن سکو دو سال کر دی گئی ہے دنیا قوانین سخت کر رہی ہے اور یہ قوانین نرم کر رہے ہیں اتنی شرمناک بات ہے دنیا سخت کر رہی ہے یہ قوانین نرم کر رہے ہیں یعنی دنیا اگر وہ کہہ رہی ہے کہ پانچ سال ہے تو دس سال کرنی چاہیے تھی سزا تاکہ نیب اس کا مسیوز نہ کر سکے آپ پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے کہنے پر یہ مسیوز کر سکے اس کا تو یہ جناب صورتحال ہے اسی پر وہ ساد رفیق صاحب سامنے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے دو ترمیمی آرڈینیس جاری کیے ہیں اور انہوں نے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کی جانے والی نیب قانون میں ترمیم کی منظوری کرتے ہوئے آرڈینیس جاری کیا ہے جی اور اس کے ساتھ ہی قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی نے الیکشن کمیشن آرڈینیس کی بھی منظوری دے دی ہے اچھے جناب اب یہ معاملہ ہے اب جناب یہ چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے جبکہ اگلی سنیے گا بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب آفیسر کی سزا آرڈینیس کے حوالے سے سیاسی رانوائیں جی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پہلے پیپس پارٹی کا حصہ تھے پھر ان کی راہیں جدا ہو گئیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریبیونل میں مرضی کے ججز نہ لگنے پر چیف جسس لاہور آئی کور سے جھگڑا پڑا ہوا ہے لاہور آئی کور سے مرضی کے الیکشن ٹریبیونل نہ لگنے پر الیکشن ایکٹ میں ترامیم کروا دی گئی ہیں حکومت کے دونوں آرڈینیس بدنیتی پر مبنی ہیں یہ سیاست کی توہین ہے وہ کہتے ہیں پوتے پوتیوں کو کھلانے والے ریٹائرڈ ججوں کو نوکری ملے گی تو وہی کریں گے جو حکومت کہے گی اچھا جناب اس کے علاوہ تمام حلقوں کی جانب سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے یعنی شہباز شریف صاحب کے اپنے لوگ نون لیگ کے اپنے لوگ اس سے کالا قانون کہہ رہے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بالکل ہی کٹ پتلی بن گئے ہو ایک پچھلے دن ہو آپ کو جناب ایک ختم وصول ہوتا ہے یہ قانون چھاپ دو لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے اور لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہیں تو یہ چھاپ دو اس کے ذریعے نشانہ بنائیں گے میڈیا کنٹرول نہیں ہو رہا سوشل میڈیا نہیں ہو رہا اس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کریں گے دوسری جانب آپ سے یہ آرڈیننس کروائے جا رہے ہیں اور آپ بینا سوچے سمجھے تھوڑی سی تو مخالفت کر دیتے تھوڑا سا تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے آپ کہتے کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا آپ کہہ دیتے کہ یہ نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی حکومت اس میں برابر کی شریک ہے پیپلز پارٹی حکومت دوستو اس میں برابر کی شریک ہے اب شہباز حکومت آرڈیننس ایک جاری کرتی ہے اور زرداری حکومت اسے منظور کر لیتی ہے قائم مقام صدر زرداری صاحب کے دست راست ہیں یوسر وزاگلانی صاحب انہوں نے فوراں دونوں آرڈیننس منظور کر لیے ہیں اور اب یہ دونوں آرڈیننس ان فیوچر انہی کے خلاف استعمال ہوں گے یہی لوگ جو آج آرڈیننس پاس کر رہے ہیں یہی لوگ جو آج حد تک عزت کے مل پاس کر رہے ہیں کل انہی کے خلاف استعمال ہوں گے کل یہی اسی کا شکار ہوں گے تو ان کو اب سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمیں آلہ کار بننا بھی ہے تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھوڑی بہت مزامت تو کر لیں تھوڑی بہت خالفت تو کر لیں تاکہ کسی کو تھوڑا بہت نظر تو آئے دوستو چینل آپ کا اپنا اس میں اپنی کمیر سیکشن میں قیمتی رائے کا اضعار کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ